اللہ رب العزت والجلال نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے لہذا مالداروں اور سرمایہ داروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خوب خرچ کریں لیکن جن مسلمانوں کے پاس جن بھائیوں کے پاس مال نہیں ہے وہ مفلس اور تنگ دست ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ صدقہ مال ہی میں منحصر ہے صدقہ کرنے کے لئے مال ہی کا ہونا ضروری ہے بغیر مال کے صدقہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی عزت و جا آرام و راحت قول و فیل غل جس پر بھی آپ کو قدرت ہے آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اللہ کے نام پر استعمال کیجئے اللہ کے بندوں پر اپنے آپ کو استعمال کیجئے اللہ کے بندوں کی خدمت اور مدد کیجئے یہ آپ کے لئے صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنا لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا نحتاج کی امداد کرنا کسی مزدور کا بوجھ بٹا لینا یا سہارہ لگا دینا یا سفارش کے ذریعے کسی کا کام نکلوا دینا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا کسی کو حوصلہ اور حمد دینا اور اس سے بھی بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھنا یہ سب صدقہ ہی میں شمار ہوتے ہیں یہ تمام امور صدقہ ہی ہیں اور یہ ایسے صدقات ہیں جن کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں بغیر مال کے بھی یہ صدقہ ہو سکتے ہیں اور ان تمام کاموں کے کرنے پر آپ کو وہ سواب اللہ عطا فرمائے گا اللہ وہ عجر عطا فرمائے گا جو مالدار کو مال خرچ کرنے پر عطا فرمائے گا